میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر مذہبی رہنما ہوں تو میں اپنے حق ادا کر رہا ہوں محترم خان صاحب نے عمر جیسے لاکی بات کی الحمدللہ یہ نعرہ میں نے ان کو کہا اور انہوں نے دیا مدینہ جیسی ریاست کی بات ہوئی یہ مجھے عزاز حاصل ہے کہ میں نے یہ کہا اور خان صاحب نے یہ نعرہ دیا میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر مذہبی رہنما ہوں تو میں اپنے حق ادا کر رہا ہوں محترم خان صاحب نے عمر جیسے لاکی بات کی الحمدللہ یہ نعرہ میں نے ان کو کہا اور انہوں نے دیا مدینہ جیسی ریاست کی بات ہوئی یہ مجھے عزاز حاصل ہے کہ میں نے یہ کہا اور خان صاحب نے یہ نعرہ دیا نام نہات عالمدین مفتی عبدالقوی نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک برہنہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ بھونڈا موقف اکتیار کیا ہے کہ دراصل ویڈیو میں نظر آنے والا شخص کوئی اور ہے جس کی گردن پر ان کا چہرہ لگا دیا گیا ہے تاکہ انہیں بدنام کیا جا سکے کچھ عرصہ پہلے ٹک ٹاک کے ذریعے شہرہ حاصل کرنے والی حریم شاہ اور مفتی عبدالقوی کی غیر اخلاقی ویڈیوز نے انٹرنیٹ پر ہنگاوہ برپا کر دیا تھا لیکن اب رنگیلے مفتی قوی کی اخلاقیات سے گری ہوئی ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ دیکھ کر انسان توبہ توبہ کرنے لگے یاد رہے کہ حریم شاہ کی جانب شاہ تھپڑ پڑھنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد مفتی قوی منظر عام سے غائب تھے اور میڈیا پر آنے سے بھی گریزان تھے تاہم اب وہ خود تو میڈیا پر نہیں آئے لیکن ان کی ایک انتہائی شرمناک ویڈیو لیک ہو کر سوشل میڈیا پر چھا گئی ہے اس ویڈیو میں مفتی ویڈیو کال پر کسی لڑکی کے ساتھ مکمل برہنہ حالت میں موجود ہے اور مسلسل خود لذتی میں مشکول ہیں یہ ویڈیو بنانے کے لئے بہت چلاکی سے کام لیا گیا ہے مفتی قوی جس خاتون کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہے ہیں اس نے اپنے کیمرے کو بند کرتے ہوئے مفتی قوی کی تمام آوازوں کو مکمل ریکارڈ کیا اور ریکارڈنگ کے بعد جب ویڈیو لیک کی گئی تو اس کی آواز بھی ایڈٹ کرتے ہوئے بند کر دی گئی تاکہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کس لڑکی کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں یاد رہے کہ مفتی عبدالقوی کی اس سے قبل بھی غیر اخلاقی گفتگو پر مبنی ویڈیو کالز لیک ہو چکی ہیں جس میں وہ حریم شاہ کے ساتھ موجود ہیں لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تازہ لیک ہونے والی ویڈیو میں مفتی قوی کے ساتھ کون ہے آپ کیش لے لی جیگہ میں آپ کو دوں گی آتے ساتھ پہلے آپ کو کیش دوں گی پھر آپ پروگرام میں جانا آپ صرف کیش دوں گی بس 50,000 کیش دوں گی اور آنے جانے کا ٹکٹ دوسری جانب اپنی برہنا ویڈیو وائرل ہونے کے معاملے پر مفتی قوی نے یہ جھوٹ کڑا ہے کہ جو ویڈیو ان سے منصوب کی جا رہی ہے اس میں ان کا چہرہ لگا کر کسی اور کا جسم جڑا گیا ہے تاکہ انہیں بدنام کر کے شہرت اور پیسہ کمایا جا سکے یاد رہے کہ مفتی عبدالقوی کی متنازے ویڈیوز وائرل ہونے کا پہلا واقعہ نہیں ہے مقتول موڈل قندیل بلوج کے ساتھ سیلفیوں سے خبروں میں آنے والے مفتی قوی کی ٹک ٹاک سار حریم شاہ کے ساتھ بھی کئی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں جب حریم شاہ کی جانب سے مفتی قوی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو منظر آم پر آئی تو آٹھ ماہ پہلے قوی کا خاندان نے ان سے مفتی کا ٹائٹل واپس لے کر انہیں گھر میں بند کر دیا تھا لیکن اب سوشل میڈیا پر ان کی ایک اور بارنا ویڈیو نے پھر سے تہلکہ مچا دیا ہے جب اس سلسلے میں مفتی قوی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح مفتی عزیز الرحمان کے ساتھ ایک لڑکے کی ویڈیو بنا کر انہیں بدنام کیا گیا اسی طرح ان کی جالی ویڈیو بنا کر وائرل کی جا رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو جھوٹی باتیں پھیلا کر ویڈیوز وائرل ہونے سے یوٹیوب کے ذریعے پیسے کماتے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے لاہور کے ایک مدرسے میں مفتی عزیز الرحمان کی اقتال بیلم سے بدفعلی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پر پولیس نے تفتیش کے بعد مقدمہ درج کر کے انہیں دو بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا مفتی قوی نے کہا کہ گھر والوں نے مجھ سے انڈرائیڈ فون لے رکھا ہے جبکہ میرے پاس تو پچیس سو روپے والا بغیر کیمرے کے سادہ یعنی فیچر فون ہے میں اس سے ویڈیو کال کیسے کر سکتا ہوں مفتی قوی نے کہا کہ جو وائرل ویڈیو مجھ سے منصوب کی جا رہی ہے اس میں نظر آنے والی جسامت میری نہیں کسی نے میرا چہرہ لگا کر کسی اور کا جسم جوڑ دیا اور اسے میرے نام سے منصوب کر دیا تاکہ شہرت اور پیسہ کمایا جا سکے مفتی قوی نے کہا کہ ایسے افراد علماء کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے وائرل کرتے ہیں اور انہیں بدنام کیا جاتا ہے جس کا فائدہ علماء کا مخالف طبقہ اٹھاتا ہے مفتی قوی نے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور سائیبر کرائم سے مطالب موصل قانون سازی کی جائے تاکہ منگھڑت اور بےہودہ ویڈیوز کا ذریعہ علماء کو بدنام کرنے کا سلسلہ بند ہو سکے انہوں نے مزید کہا کہ ویڈیو چند گھنٹوں میں لاکھوں سارفین تک پہنچ چکی ہے اور شیئر بھی ہو رہی ہے مجھے بھی ایک دوست نے دکھائی جسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے کہ نئی نسل کس طرف جا رہی ہے مفتی قوی کی ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے ترہ ترہ کے تفسرے کیے جا رہے ہیں صحافی ضرار کھوڑوں نے لکھا کہ مفتی قوی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آنکھوں میں تضاب ڈالنے کا دل کر رہا ہے بیا علی زیب نامی ایک سارف نے لکھا کہ مفتی عزیز اور مفتی قوی جیسے لوگ دیگر مفتیوں کا نام بدنام کر رہے ہیں جو اپنے فرائض بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں ایک اور سارف نے لکھا کہ میں حران ہوں کہ کیا مفتی قوی شادی شدہ ہیں اور کیا ان کے اہل خانہ ہیں تاہم زیادہ تر سوشل میڈیا سارفین مفتی قوی پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے نظر آئے کہ ایسی شروعناک ویڈیو پر معافی مانگنے کی بجائے مفتی بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے جبکہ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ چہرے اور جسم کے علاوہ بھی دیگر نظر آنے والے آدھا مفتی قوی کے ہی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا